موسیقی ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آبید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فنسی اکریڈمی یوٹیوب چینل تو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے چھ سو بہتر کا جو کوڈ آتا ہے جو اگر آپ ریکو فوٹو کوپیر مشین استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس چھ سو بہتر کا کوڈ ایرر آگئے وہ آپ کس طرح ریموف کر سکتی ہیں اور یہ جو ہے کوڈ کس وجہ سے آگیا ہے اور کس طرح ریموف کرنا بہت زیادہ آسان ہے تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے میری گزارشیں کہ میرے چینل کو بھی سبکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو جی تو دوستو ابھی جو ہے آپ کو میں اپنی جو ہے فوٹو کوپیر مشین کی جو ہے لیف سائٹ کی طرف یہ جو ہے فوٹو کوپیر مشین کی جو ہے فرنٹ سائز ہے اور یہ جو ہے اس کا رائٹ سائٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا لیف سائٹ ہے ٹھیک ہے تو لیف سائٹ پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جس طرح پیجز وغیرہ لگے ہیں تو آپ بھی یہاں پر نوٹ کریں جہاں پر جو ہے اگر آپ کی جو فوٹو کوپیر مشین کی اندر جو ہے کیبلز وغیرہ ٹھیک ہوتی ہیں جو ہے اگر آپ اس یہاں پر جو ہے اس کیبل کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اگر آپ کے پاس دس کمپیٹر سے ہیں یا بیس کمپیٹر سے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے تمام کمپیٹر کو جو ہے اگر آپ یہاں پر کمانڈ دے گی تو ون بائی ون کمانڈ یہاں پر اس فوٹو کاپیر مشین کی ذریعے پرنٹ آؤٹ باہر نکلے گا تو یہ جو ہے آپ نے اسے آرام سے کھول لینا ہے اور آپ کو میں بتا دوں یہاں پر اس کے تمام پیجز میں نے کھولی ہوئے ہیں تو کھولنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کے پاس ریم لگی ہوگی یہاں پر جو ہے آپ کے پاس یہ ریم لگی ہوگی تو اس ریم کو جو ہے آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی اس طرح ربر ہو تو چھوٹو بچی والی جو ربر ہوتی ہے ریزر ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ نیو ریزر خریدیں اور اس کے یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے اچھی طرح صاف کریں یہاں پر اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ بھی اچھی طرح صاف کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اس کو فٹ کریں اور فٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنی کمپیٹر سے یا اپنے جو ہے فٹوکاپیر مشین سے ایک سو سات والا بٹن پریس کریں اور سات پریس کرنے کے بعد جو ہے اپنی سی والا بٹن پریس کرتے رہنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی فٹوکاپیر مشین جو ہے مینیوں میں آ جائے گی یہاں کا پیانی کی پوگرام مینیوں میں آ جائے گی تو وہاں سے جو ہے آپ نے اٹھاون دس پریس کر دینا ہے اور اپنی فٹوکاپیر مشین کو ری سیٹ کر لینا ہے ری سیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہی کو دوبارہ پریس کرنا ہے اور پرگرام مینو آنے کے بعد جو ہے اپنی ہارڈیس یعنی کہ اس کے ہارڈیس جو ہے یہاں پر لگی ہے اندر کی طرف تو اگر آپ کوئی بھی فوٹوکوپیر مشین استعمال کرنے ہوئے مجھے بتائیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہارڈیس کہاں پر لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے بالکل فارمیڈ کر لینا ہے فارمیڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک سو سات ایک سو سات کوڈ انسٹ کر دینا ہے اور پھر دوبارہ سی کا بٹن پریس کرنا ہے تو سی کا بٹن پریس کرنے کے بعد جو ہے پھر گرام مینو میں جب آپ کی مشین آ جائی گی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اکتیس باون پریس کر دی رہا ہے اور وہاں سے جو ہے آپ کی جو فوٹوکوپیر مشین کے اندر جو ہارڈیس لگی ہوگی تو وہ آپ سے فارمیڈ مانگے گا تو وہ تمام کے تمام جو جو ڈیٹا ہے آپ بالکل فارمیڈ کرنے بلکل نیو کرنے یہ جو او کورڈ ہے چھ سو یہ کورڈ جو ہے زیادہ تر جو ہے آپ کی ہارڈیس فل ہونی کی وجہ سے آ جاتا ہے یا ریم خراب ہونی کی وجہ سے آ جاتا ہے تو آپ یہ دونوں کام کرے تو انشاءاللہ آپ کا یہ کورڈ جو ہوگا وہ بالکل ریویو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کے مشین بھی کوئی سرہ پرابلم آگی ہے کوئی اور مسئلہ ہے یا یہ کورڈ کلیر نہیں ہو رہا تو آپ برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کریں جو کہ میرا وٹس ایپ نمبر ہے 03159770329 تو اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مجھے ویڈیو کی نیچے کومنٹس کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی دوں گا تو اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ